احمدباد کے بعد دلی کی آج صبح دلی یوپی بورڈر پر لمبا جام لگیا صبح سیکڑوں گاڑیاں ہائیوے پر پھنس گئے اور کورونا سنکرمنٹ کے چلتے گازیباد کی طرف سے پولیس نے باریر لگا کر پورڈر کو سیل کر دیا جس میں کئی ڈاکٹر اور ضروری سیوان والے لوگ بھی پھنس گئے پرشاسن کی آدیش کے بعد پولیس والے سخت ہی دکھا رہے پولیس اتگاریوں کے مطابق دی ایم کا سخت آدیش ہے کہ صرف پاس والوں کو ہی جانے دیا جائے گا لمبا جام لگنے کے بعد پولیس والوں نے دلی سے گازیباد جانے والوں کے والد پیپر دیکھ کر ہی انہیں جانے کی اجازت دے گازیپور کے اس فلائی وفر پر لمبا جام ہے جس کی وجہ سے اسینشل سرویسز کے جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اٹکی ہوئی ہیں ٹھیک سامنے ایمبولنس ہے جو کی جام میں فسی ہوئی تھی اب جیسے تیسے اس کو نکالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سامان کی گاڑیاں ہیں جو کی اس سمیں 20 سارک کے بعد سے جن کو اسینشل سرویسز میں جوڑا گیا ہے ان گاڑیوں کو بھی اب یہاں سے ایک ایک کر کے نکالا جا رہا ہے ہر کسی سے پوچھا جا رہا ہے ویریفائی کیا جا رہا ہے ان کی ڈیٹیلنگ چیک کی جا رہا ہے ٹھیک سامنے آپ دیکھیں تو ایمبولنس کے اندر جو ہے ڈاکیمنٹ پہلے وہ دکھایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں سے جانے کی انومتی ہے آئی ڈی کارڈ کو چیک کیا جا رہا ہے جو اندر جو ہسپٹل سٹاف موجود ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جانے کی انومتی نہیں جا رہا ہے ٹھیک نیچے کی طرف جو بائک سوار لوگ یہاں سے جا رہے تھے ان کو روکا گیا اور روکنے کے بعد یہاں پر ٹھیک سامنے آپ دیکھیں تو ان کے ڈاکیمنٹس کو چیک کیا جا رہا ہے اور چیک کرنے کے بعد ہی یہاں سے گازی آباد میں کوئی بھی پرویش کر سکے گا اسی کو دیکھتے ہوئے جو اس سمیں یوپی پولیس کے لوگ ہیں خاص طور پر وہ اور ساتھ میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ہدایت دی گئی ہے ڈسٹرک میریسٹریٹ کے آدیش آنسار کہ یہاں سے جو بھی ویکتی اگر گازی آباد میں پرویش کرتا ہے تو اس کو پوری طریقے سے ویریفائی کیا جائے ساتھ میں اس کی ہسٹری چیک کی جائے اور یہ بھی دیکھا جائے اس کو دیکھتے ہوئے سبے سے ہی آج گازی پور کے اس فلائی آور کے پاس نس24 کے اس پورے راستے میں لمبا جام لگا ہوا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے ہیں جس طرح سے سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کہی جارہی تھی وہ سوشل ڈسٹنسنگ کہیں بھی دور تک یہاں پر دکھائی نہیں دی رہا ہے یہ تصویروں میں آپ دیکھیں تو ایک ایکسس کاشمبی والا ہے جو کی پوری طریقے سے بلوک ہے یہاں پر یعنی کاشمبی کی طرف سے جو آنے والی گاڑیاں تھی وہ بلوک ہیں اس کے ساتھ ساتھ گازی پور کا جو مین انٹری پوائنٹ ہے وہاں تک لمبا جام لگا ہوا ہے یہ کل ملا کے قریبا ایک کلومیٹر تک کا جام ہے جو کی پوری طریقے سے اس سمیہ گاڑیا رینگ رینگ کے چل رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس سمیہ پورن تہ جو ایڈمیسٹریشن ہے اترپردیش پولیس کا اور ساتھ میں ایڈمیسٹریشن کا انہوں نے روک تھام کی ہوئی ہے دراصل ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا جو اجے شنکر پانڈے ڈسٹرک میجسٹریٹ ہے ان کا یہ لیٹر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چھے بیقتیوں کو کورونا پولٹیو ہوا ہے جس کے بعد سے یہ نردیش دیا جاتا ہے کہ دلی سے جانے والا کوئی بھی بیقتی اگر وہ اسنشل سرویسز میں نہیں آتا تو اس کو یہاں پر روکا جائے اسی لیے انڈیا ٹی وی بھی لگاتاری اپیل کر رہا ہے کہ اگر آپ دیش سے گھر سے باہر نکلے ہیں اور اگر آپ کے پاس شنکر شروسز کے پاسز یا پھر جو ڈسٹرک میجسٹریٹ دوارہ پاس دیئے گئے پاس وہ ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ بلکل بھی باہر نہ نکلے سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کریں کیامرا پرسن کلدی بالیان کے ساتھ منیش پرساد انڈیا ٹی وی ڈلی ڈلی میں کورونا کے کیس دو ہزار سے اوپر پہنچ چکے ہیں اور چوراسی کنٹینمنٹ ایریا سیل ہیں باوجود اس کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ خود اپنے علاقوں کی سرکشہ میں چھوٹ گئے ہیں گونکا آرودا کی رپورٹ دیکھئے ہیں ڈلی میں ستت سے زیادہ جگہوں کو ہاتھ سپورٹ بنایا گیا ہے کیونکہ ان جگہوں پر یہاں پر کورونا وارس کا سنکرمن نہ ہو ہم اس وقت ایک ایسی ہی جگہ پر موجود ہے ڈلی کا یہ شاپور جات ویلیج ہے جہاں پر حالانکہ پرشاستان کی طرف سے اسے ہاتھ سپورٹ گھوشت نہیں کیا گیا اسے کنٹینمنٹ نہیں بنایا گیا ہے جو سادھارا لوگ ڈاؤن ہے جو کی باقی جگہ پر چل رہا ہے ویسا ہی لوگ ڈاؤن یہاں پر ہے لیکن یہاں پر یہاں کے ستھانے لوگوں نے خود ہی اس جگہ کو کنٹینمنٹ گھوشت کر دیا ہے یہاں پر بیریکیٹ لگایا گیا اور خود ہی یہاں پر یہاں کے لوگ وولنٹریلی خود آ کر لوگوں کی سکریننگ کر رہے ہیں جو بھی یہاں سے اندر یا باہر جا رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے عام طور پر جو باقی ہاتھ سپورٹ ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس وہ لگاتار لوگوں کی چیکنگ کر رہی ہے سیویل ڈیفنس کے لوگ تینات کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے کنٹینمنٹ ایریاز کے اندر ہی رکھا جائے لیکن یہاں پر تصویر الگ ہے لوگ خود ہی آ کر اس ایریاز کو کنٹینمنٹ انہوں نے بنا دیا ہے خود ہی یہاں پر تمام طرح کی جو سیکیورٹی جو پرپسز ہیں اس کے علاوہ جو تمام طرح کی اور سوائے ہیں کسی کو راشن چاہیے تو اس کے لئے یہاں پر یہ ریجسٹریشن کا کام بھی یہاں کے لوگوں کے دوارہ ہی مہیا کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو وولنٹیرز ہیں وہ ہاتھ میں ٹیمپریچر سکریننگ والی جو ماشین ہے وہ لے کر کھڑے ہیں اگر کوئی بھی یہاں سے نکلتا ہے کوئی بھی شخص چاہے وہ بائیک میں گاڑی میں یا کسی بھی وہیکل پہ اندر جاتا ہے یا پیدر جاتا ہے تو اس کے پہلے ٹیمپریچر سکریننگ ہوتی ہے اس کے بعد ہاتھوں کو سینٹائز کروایا جاتا ہے اور پھر اندر یا باہر جانے دیا جاتا ہے اور ابھی دیکھیں ٹیمپریچر سکرینگ